مجھے بسم اللہ کہتے ہیں قرآن مجید شروع ہوتا جی بسم اللہ پھر لیکن یاد رکھی ہم سب کچھ ہیں نہیں ہیں ہم سر کے قائل ہیں سر جو ہے کسی کی مجال نہیں دنیا میں کسی کی طاقت نہیں جو اس کو کم کر رہے نہیں سر مانے ایک آواز ہے جی حضور وہ آواز کیا ہے موسیقی 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 اور پھر بھارت پر آتی ہیں اس چاروں سیڑھیاں انہوں نے اس سے بائیس کر اوپر کا جائے ہیں 21 مارچ 1916 کو بیہار کے دمراو گاؤں میں جن میں بسم اللہ خان کو ان کے چاچا علی بخش جو خود ایک پرسدھ شہنائی وادک تھے انہیں بنارس لے کر آئے سات ورش کے اس نننے بالک کو شکشہ پرابط کرنے کے لیے پاٹشالہ بھیجا گیا پرن تو اس بالک پر تو ایک ہی دھن سوار تھی سنگیت سنگیت اور کیول سنگیت ان کے چاچا نے ان کی اس رچی کو دیکھتے ہوئے ایک چھ انچ کی لمبی شہنائی انہیں دی اسے نفیری کہا جاتا تھا اس بالک نے اسے اپنے ہوتوں سے لگایا اور سمجھا کہ اسے پھوکتے ہی سور لہری پھوٹ پڑے گی پرن تو اسے پھوکنے پر ایک عجیب و غریب سور نکلا اس سور کو سنتے ہی وہاں بیٹھے اور لوگوں کی ہنسی پھوٹ پڑی تبھی چاچا علی بخش نے انہیں اپنی گود میں بٹھا کر بتلایا کہ شہنائی کو کیسے پکڑتے ہیں اور کس طرح اس میں سوریلی آواز اتپن کی جاتی ہے اس بالک کے شہنائی میں مہارت حاصل کرنے کے درن نشچے کو دیکھتے ہوئے علی بخش ان کے مارک درشک ایوام گرو بنے سرو دھرم سمبھاو کا پرتیق بنارس جہاں پرتی دن انگنک پریٹک ایوام شدھالو یہاں کے دھرم ستھلوں کو دیکھ پھرش و لاسد ایوام لطمس تک ہو جاتے ہیں شدھالو گرن گنگا مییا کی پوجہ آرچنا میں بلیم رہتے ہیں یہی دھرم ستھلی اسطاد بسم اللہ خان صاحب کی کرم ستھلی بنی یہی وہ گھر ہے جو بسم اللہ خان صاحب کا آشیانہ بنا نجانے کتنے لوگوں کو خان صاحب نے یہاں شہنائی وادن کی تعلیم دی اسی گھر میں انیکوں سنگیت کی محفلیں سجیں یہ وہ دالان ہے جہاں جمعہ کی نماز کے لیے تقریباً سو سے ڈیڑھ سو نمازی نماز پڑھنے آتے تھے خان صاحب اسی تخت پر بیٹھ کر اپنے بچوں سے سنگیت کی چرچہ کرتے تھے اسطاد بسم اللہ خان صاحب ہمارے دیش کی کہزید کے اور موسیقی کے سنگیت کے جیتی جاگتی مثال تھے بہت ہی خوشنما ان کی شخصیت ہر انسان کے ساتھ پیار سے محبت کے ساتھ بات چیت کرنا شہنائی ایک اتنی خوبصورت سال ہے جو صدیوں سے ہمارے دیش میں ایک خوشیوں کی پہچان بنی ہوئی ہے تو شہنائی شادیوں کے وقت میں راجہ مہاراجہ لوگ تیسری منزل پہ بٹھاتے تھے اور اس کو نفیری بھی کہا جاتا تھا لیکن استاد بسم اللہ خان صاحب کی شہنائی میں کچھ ایسی کشش تھی ایسی اس میں پاکیزگی تھی اتنی منموحق تھی وہ کہ لوگ اس کو اپنے پاس لاتے رہے اور تیسری منزل سے اس کے بعد پھر وہ کونسٹ پلیٹ فارم کی اوپر آگئی شہنائی کو ایک ایسی جگہ ملی جو شہنائی ہمارے دیش کی پہچان بن گئی استاد بسم اللہ خان صاحب ہمارے دیش کی پہچان بن گئی موسیقی 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 سب سے پہلے تو کہنا جاؤں گا کہ بھائی بسم اللہ میں وہ سب گون تھے جو ایک اچھے ناغریق میں ہونے چاہیے ہیں ان کا شہنائی وادن ہر ایک جگہ ہوا ہو چاہ سماج کی کوئی بات ہو یا راست کی رہی سنگیت کی واد بہت ہی سوریلے آرٹسٹ تھے وہ اور ان کا بہت زیادہ پریم اپ شاستری سنگیت کی طرف تھا وہاں سے بہت جڑے رہے وہ جیسے کہ تھومری کجری دادرا اوری چیتی یہ ان کے بڑے پریے تھے ویسے ہم دونوں نے ایک جگل بندی کا پریوراہم کیا تھا بیس پچھے سال پہلے اس میں ایک بڑا راگ بھی ہم نے بھییا تھا راگ مالکوس باقی اس کی بات پچھے سال 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 پچھے س موسیقی 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 پورے وشو میں شہنائی کا پرچم پھیرانے والے اس استاد کی صحت اچانک خراب رہنے لگی موسیقی 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 موسیقی